بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیار پیاری ویورز میں ہوں ایرم اور میں شیئر کرنے والی ہوں یہ لک میک اپ کی جو کہ مجھے بہت پسند ہے چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں لگا رہی ہوں پرائیمر مس روز کا اس کو ہم فیس پہ لگا کے اپلائے کریں گے اچھے طرح اور اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں گولڈن روز کا لومینس اس کے لگانے سے آپ کی فیس پہ اگلو آ جائے گی شائن آ جائے گی آپ کی انر سائیڈ پہ بیس شائن کرتی ہے بہت زیادہ ہی لٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو میں نے فنگر کے ساتھ پورے فیس پہ اپلائے کر لیا اب ہم لگاتے ہیں بیس بیس میں یوز کر رہی ہوں کریلون کی ٹی وی سٹک اس میں نمبر ہے فورٹی فائف اور آئیوری ان دونوں کو میں نے مکس کر لیا اور مکس کر کے میں فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں آپ نے پہلے فنگر کے ساتھ فیس پہ اپلائے کر لینا اور اس کے بعد برش کے ساتھ اچھے طرح بلنڈ کر لینا ہے اچھا جی میں نے یہ ویڈیو بہت ہی پیار کے ساتھ بنائی ہے تو آپ اس کو بہت پیار کے ساتھ دیل کریے گا اصل میں میں یہ ویڈیو دوبارہ بنا رہی ہوں جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے کمپلیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اپلوڈ کرنے والی تھی کہ میرے بچے نے اس کو ڈلیٹ کر دیا اور پھر میں نے دوبارہ اس کو دوبارہ 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 بنایا ہے اور اس کو ساری مہنے دوبارہ سے کی ہے لہٰذا آپ اس کو ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو اچھا جی اب میں نے وہی جو بیس مکس کی تھی اس کو اپنے آنکھوں کے پر بھی لگا لیا ہے اور اب میں لگا رہی ہوں کنسیلر کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں آج ٹیو سٹک کا ہی 36 نمبر وہ ایس بھی یوز ہوتا ہے لیکن وہ بہت اچھا کنسیلر بھی ہے اس کے ساتھ آپ کی جتنے بھی فیس کے اوپر ڈاک سکلز آئل فریکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں کنسیلر لگانے کے بعد میں نے اس کو فنگر کے ساتھ اپنے فیس پر اپلائے کر لیا اسے بلنڈ کیا ہے اب دوبارہ اوپر میں بوجھ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر مکس کر رکھی ہوئی تھی 45 اور آئیوری اس کو میں برش کے ساتھ دوبارہ اپلائے کر رہی ہوں اور ایک مکمل فنشنگ لک دے رہی ہوں کچھ میری پیاری پیری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ٹی وی سٹک بہت زیادہ ہیوی لک دیتی ہے لیکن اثر بلکل بھی نہیں ہے ٹی وی سٹک کے ساتھ آپ ہر لک کے ریلٹر سکتے ہو اس میں آپ سوف لک دے سکتے ہو برائیڈل دے سکتے ہو پارٹی دے سکتے ہو موڈل لک دے سکتے ہو جسٹ آپ کو اس کی اپلیکیشن آنی چاہیے ہمیشہ ہی آپ بیس پہلے کم لگایا کریں بلکل کم لگا کے آپ اس کو فیس پہ اچھی طرح بلینڈ کر لیں اگر لگے کے نہیں جی میرے فیس پہ ابھی ڈارک سرکلز وغیرہ یا جو کچھ بھی فیس پہ سپورٹ وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو ہلکا سر دوبارہ لیئر دے لیا کریں چلے جی اب ہم نے جلدی سے فیس کے اوپر لوس پاورڈر لگا لیا ہے اور اس کے بعد آئی برس کی طرف آگیا آئی برس کی پہلے ہم نے برش کے ساتھ آئی برس کے اوپر سے جو ہمارا ایکسٹر پاورڈر لگا تھا وہ ہم نے اڑا دیا ہے اور آج میں جو آئی برس بنا رہی ہوں وہ بھی میں کری لون والوں کا کیک لائنر ہوتا ہے جو ہم از آئی لائنر بھی یوز کرتے ہیں اس کا براؤن اور بلیک کالر لے کر اس کو اپنی مرضی کا میں نے میڈیم براؤن ٹائپ شیڈ بنا کے ایک اینگل برش کے ساتھ اپنے آئی برس کو شیف دے رہی ہیں اس کے ساتھ لگانے سے آپ کے آئی برس بہت نیچرل شیف دیتے ہیں بلکل بھی اس میں آٹیفیشل لک نہیں آتی اوکے جی اب میں لگا رہے ہیں کاجل کاجل میں یوز کر رہی ہوں آج ہاشمی کاجل کیونکہ مجھے آج تھوڑی سی زیادہ ڈاک آئیس چاہیئے تھی تو میں نے ہاشمی کا کاجل یوز کیا ہے اس کو میں پہلے اپلائی کر لیتی ہوں اتنا کی آنکھوں سے پانی وغیرہ نہ آئے اور ابھی میں یوز کر رہی ہوں کرسٹائن کا بلاشن کٹ میں بلاشن کا جو شییڈ ہے اس کو ایزا آئی شیڈو یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت خوبصورت سی پنک پنک شیڈ تھے جو میرے ڈریس کے ساتھ بلکل میچ ہو رہے تھے تو میں نے اس کو اپنی آنکھ کے اوپر ایک فلفی برش کے ساتھ اپلائی کر لیا ایک اپنی ڈی شیپ کے اندر بہت اچھے طریقے سے بلینڈنگ کر لیا اوکے جی میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر آپ کو بار بار بتاتی ہوں بلینڈنگ 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 بہت ضروری اصل میں ایک اچھے מקップ آرٹس بنے کے لیے بلینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے وہ آپ کی بیس میں ہو آپ کی آئی شیڈوز میں ہو بلاشن میں ہو ہائیلائٹر میں ہو کسی چیز میں بھی بلینڈنگ بہت ضروری ہے جب میں نے سکن کلر کا اپنے ہائی لائٹری پہ لگا لیا ہے اور اس کو دوبارہ میں نے وہی برش جو میرے یوز تھا اس کے ساتھ میں نے بلینڈ کر لیا اور اب میں یوز کر رہی ہوں مورفی کٹ میں سے تھوڑا سا ٹی پنک کلر لیکن یہ تھوڑا سا ڈاک ہے مطلب کہ اس میں براؤن اور پنک میچ ہے اس کے ساتھ میں نے ایک لائن اپنی ڈی شیپ کے اوپر کریئٹ کر لی ہے جس کے ساتھ مجھے ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے سے میک اپ کریئٹ کر سکتے ہیں ڈی بول جو ہماری آنکھ کھلنے کے بعد جو آئی بول کے ساتھ ایریا بن جاتا اس کو ڈی شیپ کہتے ہیں اچھا جی میں نے اس ڈی شیپ کو بھی پنک کلر لے کر وہی جو میں نے پہلے پلائے کیا تو اس کے ساتھ بہت اچھا طریقہ سے بلینڈ کر لی ہے مجھے بہت زیادہ ہارش لائن نہیں چاہیے تھی صرف مجھے ایک کریس چاہیے تھی اچھا جی اب میں لگا رہی ہوں سلور کرر کا آئی شیڈو پہلے میں برش کے ساتھ اپنے ایک گائیڈ لائن دے لوں گی آنکھ کی شیپ کی اور اس کے بعد میں اس کو فنگر کے ساتھ سمجھ کروں گی کیونکہ جو فنگر کے ساتھ بلینڈنگ ہوتی وہ برش کے ساتھ نہیں ہوتی باقی آپ سب کے مرضی ہر بندہ اپنے ایک پسند سے چیز یوز کرتا ہے اگر آپ سے آپ برش کے ساتھ ایزی لی بلینڈنگ کر سکتے ہیں بھرش کے ساتھ کر لیں مجھے لگتا ہے کہ فنگر کے ساتھ زیادہ ایزی اور کوئی کام ہو جاتا ہے تو میں اکثر اور بیشتر اپنا میک اپ جو نا فنگر کے ساتھ کر لیتی ہوں بہت ایزی اور بہت زبردست قسم کا میک اپ ہو جاتا ہے چلے جی میں نے سلور کرر اپنی آنکھیں پر اپلائے کر لیا اور دوبارہ سی میں نے وہ برش لے کر فلفی اس کے ساتھ پنک کلر کو ہلکا سا سمجھ کیا ہے جو سلور لائن کے ساتھ جا رہا تھا تاکہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ لائن نظر نہ آئیں اوکی اب میں ریولیشن کا یوز کر رہی ہوں کٹ کا شیڈ اس میں ہے بلو کلر بلو کلر کو میں نے اپنی آنکھ کے نیچے دے لیا ہے اور کاجل کے ساتھ اس کو سمجھ کر دیا اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا بلو کلر کا شیڈ آ جائے گا اور سیکنڈ جو اکثر کہتے ہیں کہ جی آنکھ میں کاجل لگائیں تو وہ پھیل جاتا ہے جب آپ کاجل لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی سا بھی میٹ کلر کا شیڈو لے کر اپنی آنکھ کے نیچے اس کو سمجھ کریں گے تو وہ کبھی خراب نہیں ہوتا بلکل نہیں پھیلتا اوکی جی میں نے جلدی سے لیشن لگا لی ہیں اور میں لگا رہی ہوں لائنر لائنر کے لیے وہی فی الحال تک کہ ہم نے بلکل باریک سی فائن سی لائن دینی ہے جو کہ ہم نے لیش لگانی ہے 3D لیشن کے ساتھ بہت زیادہ ہیوی لائنر کے ضرورت نہیں پڑتی لیشن لگاتے ساتھ ہی فیل ہوتا ہے جیسے اپنے لائنر لگا لیا ہوا ہے تو میں نے صرف اس کو ہلکی سی بریک سی لائن دیکھ کے اپنی آنکھ کے سائٹ سے ایجز نکالنے ہیں اور پھر اس کے بعد آئس کا جو ہمارا انر کونر ہے اس کو میں ہلکا سا ایکسٹینڈ کروں گی تھوڑا سی شیپ دینے کے لیے جلیے جی اب میں نے اپنے آنکھ کے انر سائٹ پہ ہلکا سا اس کو شاپ لک دے لی ہے اصل میں ہم کہا رہے ہیں پنک اور سلور کلر تو اس میں مجھے چاہیے تھا تھوڑی سی میرا لائنر میرا کاجل ذرا وہ ہائلائٹ ہو اگر سب کچھ ہی میں نے ڈلڈل کر دیا تو کیا آنکھ کے لک نہیں بنتی اور یہ آپ لک بنا کے دیکھیں گا کہ کتنی حسین لگتی ہے اس میں سوفٹ لک بھی آتی ہے اور ایک تھوڑا سا پارٹی میکپ ٹائپ بھی بہت اچھا سا رکھتا ہے کالی آنکھیں کاجل واجل اور لائنر کے ساتھ بہت خوبصورت لکاتی ہے جب میں کانٹورنگ کلیب میں کرسٹائن کا ہی یوز کاریان کانٹور بہت کمال کی چیزیں ہیں مجھے تو اس کا کانٹورنگ بہت اچھا لگتا ہے یہ میں میڈیم براؤن کلر کا لے کے اپنی چیک بان پر لگا رہی ہوں کانٹورنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے فیس کے وہ ایڈیاز جو آپ نہیں دکھانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو چھپا دینا ہے اور ہائی لیٹر کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ اپنی انہائز کنا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں آپ اس کو لگائیں تو کانٹورنگ میں جو جو آپ اپنے میرر کے سامنے بیٹھیں ہیں اپنے فیس کو دیکھیں انیلائز کریں کہ آپ کے فیس کا کون سا پارٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھپ جائے جیسے کسی کے چیک بانز ہوتی ہیں کسی کے ڈبل چین ہوتی ہے کسی کی نوز تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے تو آپ کو جو چیز اپنے فیس پہ چھپانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کانٹورنگ سے اس کو چھپا سکتے ہیں اوکے جی میں یہ بلشن یوز کر رہی ہوں یہ بھی دوبارہ میں کرسٹائن کا ہی یوز کرتی ہوں اس کا بہت خوبصورہ سا پنک کلر یہی میں نے شاڈو اپنے آئس کے پر بھی لگایا تھا اوکے جی میں یہ بھی ہائی لیٹر یوز کر رہی ہوں ابھی میں اس ہائی لیٹر کا نام بھول چکی ہوں لیکن یہ میں نے یوز کیا ہے بیبی پنک سا تھوڑا سا اس کے اندر سلور سی لک بھی آ رہی ہے وہ میں نے ہائی لیٹر اپنے چیکس کے اوپر لگا لیا ہے نوز کے اوپر لگا لیا ہے اور میں لگا رہی ہوں پینسل پینسل میں یوز کر رہی ہوں پنک کلر کی اصل میں ویڈیو چھوٹی بنانی ہوتی ہے شاٹ کن ہوتی ہے اگر ڈیٹیلنگ پہ کروں تو میری ویڈیو تھوڑا سی لانتی ہو جائے گی اور پھر دیکھنے میں سننے میں سمجھنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا بتاؤں سمجھاؤں اوکے جی میں نے اب یہ لپسٹک بھی یوز کر رہی ہوں یہ لپسٹک میں یوز کر رہی ہوں مورفی کی مورفی کی ایک لپسٹک کٹ ٹائتی ہے یہ اس کی جینون کٹ نہیں ہے یہ اس کی فرسٹ کوپی میں آ رہی ہے بہت اچھا اس کا بھی ریزولٹ ہے پروڈکٹ کے حساب سے میرا یہ خیال ہے کہ جو بیچے چیز ملتی آپ لے لیں اس میں آپ برینڈ میں مت جایا کریں فلان برینڈ فلان برینڈ اوکے جی اب میں نے اپنی کریئٹ کا لی ہے مکمل لک میری ویڈیو گر آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے آپ پیاری پیار ریکمنٹ کریے گا جیسے مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کتنے پسند آئیے اور اس کو ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا چلیجئے مجھے دیجئے اجازت ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ